بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے لو چل رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ریفریشنگ اور کیمیکل فری ڈرنک کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلدی بھی ہے تو اس کو میں بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کروں گی وہ بہت ہی ایزی ہے اور آسانی سے مل جائیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چھے سو گرام لے لیے تھے آڑو آڑو جو ہیں ہم نے لیے ہیں ان کو اچھے سے دو لیا تھا تو آڑو ہمارے نہ ہی زیادہ سخت ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ نرم ہونے چاہیے تو اس طرح سے آڑو کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے تاکہ ہم پتا چل سکے کہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے تو تمام آڑو اس طرح سے ہم نے رفلی کاٹ لینے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں تاکہ جب ہم پیسے ہیں تو آسانی سے یہ پیس جائیں وائٹامین سی کا ہزانہ ہے یہ آڑو تو ان کا استعمال گرمی کے دنوں میں لازمی کیا کریں آج کل تو اس کا سیزن ہے تو عام یہ کم پیسوں میں ایزیلی مل جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے آڑو کو ڈالیا ہے ایک جگ میں اب ایک سے ڈیڑ کپ میں نے اس پہ پانی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں تو اس طرح سے ہم نے اس کا مکسٹر سا ایک بنا لینا ہے گاڑا سا اب ایک باول لیں گے اس پہ ہم اس طرح سے ایک چھنی رکھ دیں گے یہ ہر کھر میں موجود ہوتی ہے تھوڑی سے موٹے سے سراخو والی لیں گے تو جلدی یہ آپ کا کام ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس میں سارا مکسٹر جو ہے ڈالنا ہے اور سپیچولا کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ جو جوس ہے ہمارا کلیر سا وہ باول میں آ جائے اور جو اس کے چھلکے وغیرہ ہیں یہ جو ہیں اس میں چھنی میں ہی رہ جائیں تو اس کو اچھے سے ہم نے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ایزی لی یہ ہو گیا ہے اب یہ مزید اس کو ہم کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس کی چھلکا جو ہے اس طرح سے اوپر رہ جائے گا تو اب ہمارا جو ڈرنک تھا وہ ہمیں مل چکا ہے اب اس کو ہم نیکس پروسیجر کی طرف چلتے ہیں جس سے آپ اس کو سیف بھی کر سکیں گے اب ہم نے کڑائی لے لی ہے اس میں ہم نے اپنا تمام جوس جو ہے ڈال دیا ہے اچھے سے ہم باول کو ساف کر لیں گے جو فلیم ہے ہم نے نارمل لکھنی ہے زیادہ ہائی پہ اس کو نہیں کک کرنا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈیٹ کپ مزید پانی اس میں شامل کروں گی اور ساتھ ہی اس میں ایک کپ میں چینی شامل کر دوں گی اگر آپ گرامز کا حساب لگائیں تو چھے سو گرام ہمارے پاس آڑو تھے تو تین سو گرام میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے تو اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے نارمل فلیم پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھا سا زبردست سا گاڑا سا ڈرنک جو ہے ہمارا ریڈی ہو جائے آپ اس کو پندرہ سے بیس دنوں کے لیے فریج میں ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے نیچرل طریقے سے یہ بن رہا ہے کوئی اس میں کیمیکل نہیں جائے گا کوئی اس میں کلر نہیں جائے گا بہت ہی سیمپل سے طریقوں سے ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے تو چمچ آپ نے تھوڑی دیر ہلانا ہے تاکہ چینی جو ہے اچھے سے ڈیزولو ہو جائے تو اس کو ہم نے میڈیم سے بھی لو فلیم پہ ہم نے اس کو رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں اوپر اس کے جھاگ آنا جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم ایک چمچ کی مدد سے یہ جھاگ جو ہے اتار لیں گے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر شامل نہیں کیا ہے یہ نیچرل کلر ہے اس کا اور یہ بہت ہی ریفریشنگ بنتا ہے آپ ایک دفعہ اس کو پییں گے آپ کی جو گرمی ہے یہ چٹکیوں میں دور ہو جائے گی اور وائٹامین سی جو ہے باڈی کے لیے بہت ہی اہم ہے سکین کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ تو آپ یہ ڈرنگ کو لازمی استعمال کریں چینی آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں اگر آپ زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ کم کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی جھاگ جو ہے اس کو اتارتے جانا ہے جب جھاگ جو ہے بننا ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈرنگ ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے ڈال دیا ہے کالے نمک کا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت ایڈ کیجئے گا تو اس طرح سے ہمارا جو یہ دیکھے ڈرنگ جو ہے گاڑا ہو چکا ہے اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے ریسپی اگر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ لازمی ٹک کیجئے گا تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھے جھاگ بننا ختم ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈرنگ ہے یہ ریڈی ہے اب میں اس کو بنانا سکھاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں ایک باول لیں گے اس میں ہم نے زیادہ ساری برف ڈال دینی ہے کیونکہ یہ تھنڈا تھار بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب ہم نے اس میں اتنا سے ڈال دینا ہے سیرپ جو ہم نے بنایا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی تھنڈا پانی دو میں نے اس کے بڑے سائز کے جمبر تھے وہ بھر کے ڈالے ہیں جو آم روٹین پہ ہم گھر میں دودھ والی بالٹی میں رکھتے ہیں یہ وہ ہی ہیں تو اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس دیکھیں کتنا ریفریشنگ سا اس کا کلر آیا ہے اور کتنا یہ ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوا ہے ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اب اس کو سرف کرتے ہیں گلاسوں میں آپ بچوں کو واتر بوٹل میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ